صحفی حضرات فوٹوگرافر اور کیمرامن دوستوں اسلام علیکم خاصے دیر سے آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بہت مختصر نوٹس پر آپ کو یہاں پر مدو کیا گیا ہے آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ اس وقت یہ ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ آفتاب احمد کی شہادت اور ماورہ عدالت قتل کے بعد بجا طور پر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اس کا نوٹس لے کر جنرل راہل شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ایک غیر جانب دارانہ تحقیقات ہوں گی جن لوگوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا ہے انہیں سزا دی جائے گی اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اتمنان کا باعث بھی ہے اور ایک اعتماد بھی قائم کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک عرصے سے ہم جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں آفتاب احمد کی آج جو پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے اس نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اس کے جسم پر تشدد کے جس طرح نشانہ دیکھے اور جو اسے جس طرح اس پر تھرڈ ڈگری ٹارچر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا تو آج آج پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی اس بات کو انڈورس کرتی ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے اور پوسٹ موٹم کے ریپورٹ میں جو لرزہ خیز حقائق سامنے آئے ہیں اور جو اس میں جس طرح بیان کیا گیا ہے زخموں کو اور جو تشدد کی نشانات ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس پر ہم زیادہ بات کریں جب چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راہل شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اب یخینا یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی وہاں پر جائے گی اور اس انکوائری کا حصہ بنے گی ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا انسانی ہے اور کئی اور زندگیاں بھی ہیں جو کہ ابھی اسٹیک پر لگی ہوئی ہیں ہم مجبور ہو کر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد اور آفتاب احمد کی شہادت کے واقعے کے بعد ایک سو پیسٹھ جبری طور پر گمشدہ کارکنان کی فیملیز نے جس طرح ہم سے رابطہ کیا ہے جس ذہنی عذیت اور کرب کا وہ شکار ہوئے ہیں یقیناً آفتاب احمد کی فیملی اس کے پانچوں کم سن بچے تین بیٹیاں دو بیٹے اس کی بہنیں بھائی اس کے سالے اور اس کی بوڑی والدہ جس کو سب نے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذہنی عذیت اور کیفیت احمیت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیز تو ڈھکی چھوپی ہے ہی نہیں لیکن جو چیزیں ڈھکی چھوپی ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی انسانی احمیت کی حامل ہیں ان کی بھی نویت کموں بیش انسانی زندگیوں سے تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان فیملیز کا معاملہ بھی یہاں پر اٹھائیں اور رکھیں اور آج ہم نے اپنی کچھ بریفنگز میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی اور میں نے بھی سوہم کے موقع پر یہ بات کہی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا سانحہ ہو گیا ایک ماورہ آئین اخدام ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات ہوگی اور اس کی نہ صرف ہمیں امید ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا تائین ہوگا بلکہ اس کے عوامل کا بھی تائین ہوگا ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ محرکات یا عوامل کیاتے کہ جس کو لے کر اس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور بہی مانا تھرڈ ڈگری ٹارچر اور تشدد کیا گیا اختاب احمد پر اور میں یہ بات اس لئے بار بار دہرا رہا ہوں کہ اب وہ ایک سو پینسٹھ فیملیز آج ہم سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے بچے کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں اور بجا طور پر ان کا یہ سوال ہے اور ان کی یہ امید ہے کہ وہ زندہ ہیں تو زندہ ہیں تو کس حال میں ہیں اور کیا کہیں وہ بھی اسی طرح کہ تشدد کا نشانہ تو نہیں بنائے جا رہے مطلب مجھے یہ میری اخلاقی تنظیمی اور سیاسی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے یہ ڈیڑھ سو سے زائد فیملی آئیں جو چھپن ماورہ عدالت قتل ہوئے ہیں ہمارے کارکنان اور ہامی ان کی فیملیز آئی ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا التاف بھائی اور ہم جس جیسٹر کا مظاہرہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راہل شریف نے کیا ہے اور ہمارے زخموں پر بلاخر مرم رکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہماری یہ خواہش ہے ہمارا یہ اسرار ہے کہ ہم اس موقع کو نہ جانے دیں اور یہ ہمارے زخموں پر مرم رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمارے زخموں پر مرم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک سو پیسٹ کارکنان اور حامیوں کو جو لا پتا ہے جن کی فیرستے پورے ملک میں ہم نے تقسیم کی ہے ہر سطح پر ہم نے وہ فیرستے دی ہیں عدالتوں میں ہبیس کارپس کی پیٹیشن حب سے بھیجا کی پیٹیشنوں میں یہ ایک سو پیسٹ لا افراد کی پیٹیشنیں موجود ہیں جو کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں جو فائل نہیں داخل دفتر نہیں ہوئی ہیں الائیو ہیں موجود ہیں سندھ ہائی کوٹ کے ایکٹیو جو سماتوں کا ریکارڈ وہاں موجود ہیں وہاں سے یہ ساری فائلیں نکال کر ہم نے جب ہمیں موقع ملا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ فیرستے دی ہیں جب ہمیں یہ موقع ملا ہم نے وفا کی وزیر داخلہ چودری نصار اور وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو بھی یہ فیرست دی ہے تو اب یہ ہمارے حکمرانوں کا جس میں جو سیویلین حکومت کے عالی حکام ہیں جو ریاست اداروں کے عالی حکام اور سربراں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو افتاب احمد کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس بات کی بھی اب گارنٹی مل جانی چاہیے اس بات کی بھی زمانت مل جانی چاہیے کہ یہ ایک سو پیسٹ افراد ان میں سے جتنے بھی جس قدر بھی رینجرز کی تحویل میں ہیں جتنے بھی جس قدر بھی پولس کی تحویل میں ہے یا کسی اور ادارے کی تحویل میں ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا جو افتاب احمد کے ساتھ ہوا ہے یہ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ صرف افتاب احمد کے اہل خانہ افتاب احمد کی شہادت اور قتل کے بعد اور اس پوس مارٹم ریپورٹ کے بعد عذیت کا شکار نہیں ہے ذہنی عذیت کا بلکہ یہ ایک سو پینسٹھ ایسے اور خاندان ہیں اور ایمکی ایم کے ہزاروں کارکنان پوری ایک جہتی کے ساتھ ان ایک سو پینسٹھ خاندانوں کے ساتھ ہیں پوری رابطہ کمیٹی ان کے ساتھ ہے قائد تحریک التاب بھائی کی آشرباد اور نیک تمنائیں اور دعائیں بھی ان ایک سو پینسٹھ جبری طور پر گمشدہ کیے گئے کارکنوں اور حامیوں پر ہے اسی لیے آج ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں چیف آف دی آرمی سٹاف نے تحقیقات کرانے کا اندیا دیا اعلان کیا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہم نے اس کو بڑی خوشدلی سے لیا ہے بڑی تمانیت کے ساتھ لیا ہے بڑی اعتماد کے ساتھ لیا ہے اور پوری اس امید کے ساتھ لیا ہے کہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہماری امید بھی ہے کہ جو سینکڑوں اور ایسے خاندان ہے جو اس ذہنی کرب اور عذیت میں مبتلا ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے بچوں کا کیا حال ہے ان کے بچے کس کیفیت میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ان ایک سو پینسٹھ کارکنوں اور ہامیوں کی بازیابی کے لیے بھی عالی سطح سے ہمیں سپورٹ کیا جائے گا اور ہمیں ریلیف دی جائے گی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد جو میری یہ لا پتہ ساتھی ہیں جن کے اہل خانہ کے شدید خطشات ہیں کہ انہیں بھی کہیں اسی طرح سرکاری حراست میں انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا نہ جا رہا ہو تو یہ چونکہ ہماری دعا ہے ہماری خواہش ہے اور اب ہماری پہلے سے زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب آفتاب احمد جیسا واقعہ رونما نہیں ہوگا ان ایک سو پینسٹھ کارکنان جن کو زندہ گرفتار کیا گیا تھا ان ایک سو پینسٹھ کارکنان اور حامیوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا نوے فیصد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دس فیصد ہو سکتے ہیں کہ سادہ لباس میں ہوں نوے فیصد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یونی فارم میں گرفتار کیا تو آج یہ بات اس لیے ہاں رکھی جا رہی ہے بات باسی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تو یہ بہت اہم بات ہے یہ ایک زندگی ہے افتاب احمد کی میں اس کے ساتھ ایک سو پینسٹ اور زندگیوں کو جوڑ رہا ہوں آج اور ان کی زندگی کا ان کے اہل خانہ کی طرف سے بھی واسطہ دے رہا ہوں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راہل شریف صاحب کو جنرل کور کمانڈر سندھ جناب جنرل نوید مختار صاحب کو اور ڈی جی رینجر جنرل بلاد اکبر صاحب کو بھی کہ یہ ایک زندگی ہے اس کے لیے آپ نے نوٹس لیا اس زندگی کو زندہ رہنے سے جب محروم کر دیا گیا تو آپ نے یہ نوٹس لیا ہے ہم نے اس کو بھی خوشدلی سے لیا اور خوشائین قرار دیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سو پینسٹ اور زندگیوں کا سوال ہے یہ بھی آپ کے ذمہ داری ہے یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں یہ بھی کسی ماں کے لخت جگر ہیں کسی بہن کے کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں کسی بیوی کے سر کا تاج ہیں کسی بچے یا بچوں کے سر کے والی ہیں سر پرست ہیں تو ان بچوں کی طرف سے ان بہنوں کی طرف سے ان والدین کی طرف سے ان بیویوں کی طرف سے جنہیں ابھی بھی یہ آس ہے کہ یہ ایک سو پینسٹ لا پتہ کارکنان انشاءاللہ زندہ ہیں کسی نہ کسی کی تحویل میں ہیں اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہ اس معاملے میں بھی ان انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے اور ان کی بازیابی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے آئینی کردار بھی قانونی کردار بھی اور انسانی اور اخلاقی کردار بھی تو ہمیں امید ہے کہ آج جو یہ مسئلہ ہم اٹھا رہے ہیں اپنے ایک سو پینسٹ لا پتہ کارکنان کا کیونکہ دیکھیں ہمارا ہم ایک عرصے سے ہمارے یہ آج یہ جو آفتاب احمد کی شہادت اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہماری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری بات میں بہرحال صداقت تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ کارکنان اور حامیوں کو چاہے وہ وانٹڈ ہیں یا ان وانٹڈ یہ بھی ایک الگ قضیہ ہے چاہے وہ وانٹڈ ہیں یا ان وانٹڈ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر یہ ایک عام معلومات ہے جس نویت کا تشدد آفتاب احمد پر ہوا ہے اسی طرح کا تشدد کر کے اعترافی بیانات لیے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں اعترافی بیانات لیے گئے ہیں وہاں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ان کے پیچھے بھی دیوریس ہے دیوریس زبردستی ہے ان کے پیچھے بھی اور یہ جہاں ہم ریاستی اداروں ان کے سربراہوں سے کہہ رہے ہیں ان کے عالی حکام سے کہہ رہے ہیں وہیں عدالتوں کے سامنے بھی یہ سوال آج اٹھا رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے تحقیقاتی نظام میں یہ تھرڈ ڈگری ٹورچر کا فارمولا ایک عرصے سے جاری ہو ساری ہے قائم ہو دائم ہے اور اسی کے ذریعے سے اکثر کانفیشنل اسٹیٹمنٹس لیے جاتے ہیں تو یہ جو اعترافی بیانات کا معاملہ ہے اس کی حقیقت بھی اب سامنے آنی چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی کیسی تحقیقات ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ اعترافی بیانات آگئے یہ کوروبریٹیو ایویڈنسز تھیں سرکمسینچل ایویڈنسز تھیں فیکچول ایویڈنسز تھیں یا کیا تھا یہ اعترافی بیانات کے پیچھے بھی کیا ہے کیونکہ ہم یہ سنتے آئے ہیں ہمیں ہمارے حامی ہمارے کارکنان یہ ساری باتیں بتاتے ہیں تو لہٰذا ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کے معاملے کو بھی کسی طرح کی تحقیقات کے عمل سے گزرنا چاہیے اور اس کے پیچھے بھی اگر ایسے ہی اسی طرح کے حرب اختیار کیا گئے ہیں تو ان کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بھی کیا حیثیت رہ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھر پاکستان کا نظام میں انصاف اور قانون ہے باقی نوٹس لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کام ہے ان کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جبری اعترافی بیانات کس طرح حاصل کی جاتے ہیں اور بے گناہ کارکنان پر وحشیانہ تشدد کر کے اس محضب معاشرے اور جمہوری حکومت میں بھی حراست کے دوران سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیسا کیسا بہیمانہ سلوک ہوتا ہے تو ہمارے جو خشات رہے ہیں زیر حراست لوگوں کے حوالے سے اور ان میں جبری اعترافی بیان ہے تو اس کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ سامنے رکھا جائے گا تو ایک اعترافی بیانات کہ معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت اس کی تحقیقات ضروری ہے کہ اس میں بھی کہیں ٹارچر اور جبر کا استعمال تو نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو جو 165 لاپتہ کارکنان ہیں 165 جبری طور پر گمشدہ کارکنان ہمی ہیں ان کی خیر و آفیت ان کی سلامتی ان کی زندگی ان کے ساتھ تو ٹارچر نہیں ہو رہا اس کی یقین دہانی ان کی بازیابی یہ ایک دوسرا اہم معاملہ ہے تیسرا معاملہ جو نوے دن کے ریمانڈ پر لوگ گئے ہیں تو آفتاب احمد بھی تو نوے دن کے ریمانڈ پر گیا تھا اور نوے دن میں سے پہلے ہی دن اگر آفتاب احمد کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو جو لوگ نوے دن مکمل کر رہے ہیں بفضل خدا حیات ہیں زندہ ہیں لیکن یا تو رینجرز کی یا پولس کی یا کسی دارے کی تحویل میں ہیں تو کیا یہ سوال یہاں نہیں اٹھایا جانا چاہیے انسانی خالصتا یہ سیاسی پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں یہ صرف ہم دعائی دے رہے ہیں یہ ایک اپیل ہے انسانیت کے ناتے سے یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ کیا باقی جو لوگ نوے دن کے ریمانڈ پر ہیں کیا ان کے میڈیکل چیک اپ ریگولرلی نہیں ہونے چاہیے اگر آفتاب احمد جیسے واقعے کو دوبارہ ہونے سے روکنا ہے تو کیا چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راہل شریف صاحب جنرل نویت مختار صاحب جنرل بلال اکبر صاحب کیا ہماری اس بات کو اہمیت نہیں دیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نوے دن پر جتنے بھی لوگ ریمانڈ پر ہیں ان سب کا میڈیکل چیک اپ بقائدگی سے ہو اور اس بات کی گیرنٹی دی جائے کہ جن اداروں کی تحویل میں ہیں ان کی طرف سے ان کے ترجمان یا کوئی نہ کوئی یہ بات ضرور کہے کہ وہ ثابت اور سالم ہیں خیر اور آفیت سے ہیں اور کسی طرح کے تشدد سے دوچار نہیں ہیں یا ان کا کوئی کانفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں لیا جا رہا یہ ساری باتیں اہمیت اختیار کر گئی ہیں آفتاب احمد کی شہدت کے بعد اور ان کے واقعے کے بعد تو یہ نوے دن کے ریمانڈ والے بھی لا پتہ بھی ان کی بازیابی بھی اور ان سب کی سلامتی خیر و آفیت ان کی صحت اور ان کی زندگی یہ انتہائی اہمیت کے حامل معاملات ہیں اس لیے یہ معاملہ تازہ تازہ ہے ہم نے اس کو اٹھانا آج ضروری سمجھا اور اس لیے ہم نے آج یہاں معاملہ اٹھایا ہے تاکہ آفتاب احمد کے ماورہ عدالت قتل جیسا کوئی اور سانحہ رونما نہ ہو اور اس لیے نہ ہو کہ ہمارے انتہائی قابل احترام جو ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے اپنے ادارے ہیں آئینی ادارے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی پریس بریفنگ میں کہا کہ ہمیں ان کی ساک بہت عزیز ہے ہمیں ان کی ریپیوٹیشن بہت عزیز ہے اس لیے ہم یہ بات آج یہاں پر رکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات کے صد باپ کے لیے ایسے واقعات کے دوبارہ رونما نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو آج ہم نے باتیں اٹھائی ہیں ان کا بھی سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور ان کی بھی تحقیقات ہو اس پر بھی نگرانی ہو اس پر بھی نظر رکھی جائے گویا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ بھی ہو عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے ہیں جو نوے دن کے ریمانٹ پر ہیں پندرہ دن بعد عدالتوں میں آتے رہیں عدالتیں بھی ان کی خیر و آفیت و سلامتی کو یقینی بناتے رہیں تاکہ اداروں کی ساکھ بھی بلا وجہ چند لوگوں کی انہ اور منمانی کی بھیٹ نہ چڑے چند لوگوں کی چند اناثر کی ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے ہم نے بحیثیت منسل ادارہ رینجرز کو اففاج پاکستان کو حکومت پاکستان کو پاکستان کی جمہوری اداروں کو کسی کے لیے ہم نے احترام میں کمی نہیں بڑھتی ہے اور ان کی ساکھ کو اولین سمجھتے ہوئے اہمیت دیتے ہوئے ہی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ سارے اخدامات ضروری ہے یہ ساری تحقیقات ضروری ہیں یہ سارے پرکوشن لیے جانا ضروری ہے تاکہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ رونما پذیر نہ ہو تاکہ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے آج کی اس پریس کانفرنس کرنے کا اور اداروں کی ساکھ جتنی ہمیں عزیز ہے مجھے یقین ہے کہ ہم سے زیادہ جو لوگ اس ادارے کے براہ راست نگران اور پاسبان ہیں انہیں ہم سے زیادہ عزیز ہوگی اسی لئے انہیں سے ہم نے یہ بات کی ہے اور انہیں سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے بلکہ ہم نے اپیل کی ہے اور یہ تجویز دی ہے اور ہم نے یہ معاملہ رکھا ہے تاکہ ان کے نوٹس میں آ جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ہم جو دو سالوں سے بہت ساری بات معاملات پر اپنے تحفظات خدشات اور شکایات اور الزامات کے احضار کرتے تھے ابتاب احمد کے شہادت کے واقعے نے ہمارے بہت سارے ان خدشات اور شکایات کو صحیح بھی ثابت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم غلط نہیں تھے کوئی اور بھی غلط ہو سکتا ہے یہ بات بھی تو سامنے آئی ہے کہ ہم ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق طے کر دے کہ ہم نے جو الزامات لگائے تھے اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں آج نوٹ کر لیں کہ یہ آپریشن ہمارے ایما پر ہوا تھا ہمارے مطالبے پر ہوا تھا ہم کراچی کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ستر سے اسی فیصد منڈیٹ کراچی کا ہمارے پاس ہے اور ہم سے زیادہ کوئی متاثرہ نہیں تھا یہاں بد امنی لا قانونی چرائن اور اس میں ہم نے بجا طور پر رینجرز کے کردار کو سراہا جب امن قائم ہوا چرائن میں نمائیہ کمی ہوئی ہم نے اس رینجرز کے کردار کو سراہا لیکن ہم نے ہم وہاں بھی نہیں چوکے جہاں ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ رینجرز کے اہلکاروں نے زیادتی کی نائنصافی کی یا شاید آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی تو ہم نے تو یہ ایک آئین اور قانون پسند پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیا کہ جہاں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی جہاں انسانی حقوق پامال ہوئے تو ہم نے تو ان مسائل کو اس لیے بھی اجاگر کیا کہ انسانی زندگیوں کو بچانا ہمارا مقصد تھا اور اگر سرکاری اداروں کی تحویل میں یہ انسانی زندگیاں تلف ہو جائیں تو اس سے سرکاری اداروں ریاستی اداروں کی ساکھ پر بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے جو کہ ہمیں کسی حال میں منظور نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ پری ایمٹیولی یہ ساری باتیں رکھ دی کہ ایک سو پیسٹھ کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرائے جائے ان کی صحت سلامتی سے مطالق ان کے اہل خانہ کی ذہنی عذیتوں اور کرب کو دور کیا جائے جو نبوے دن کے ریمان پر کارکنان اور حامی ہیں ان کی خیر و آفیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کا میڈیکل چیک اپ اور عدالت میں ان کی ہر پندرہ دن میں ریپورٹ پیش کی جائے یہ سارے وہ معاملات ہیں جس سے کہ آگے آفتاب احمد جیسے انسانیت سوز سانحے کا تدارک ہو سکتا ہے صد بات تو ہوگا انشاءاللہ جو انکوائری ہوگی اور روک تھام بھی ہوگی لیکن یہ آگے اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو جائے گی اگر یہ پری ایمٹیولی یہ میجرز وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی تو مرض کے بعد ہمیں دوا نہیں کرنی چاہیے بلکہ کبھی کبار بلکہ اکثر مرض سے پہلے وہ دوا کر لینی چاہیے احتیاط علاج سے بہتر ہے تو آج کی اس پریس کانفرنس کا موضوع ہی احتیاط علاج سے بہتر ہے اور اس میں بہمی تعبون سے ہوگا ہم نشاندہ ہی کریں گے ہم ان کے اہل خانہ کی کمپلینٹ آپ کے پاس پہنچائیں گے ہم ان کی مشکلوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک اور نقطے کی تاہید ہوئی ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی اگر وقت پر قائم ہو جاتی جس کا اعلان وزیر آزم نے کیا اور وزیر آزم ہی نے کوتہ ہی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور اس کمیٹی کو بنا کر نہ دیا اگر یہ کمیٹی بن گئی ہوتی تو شاید آفتاب احمد جیسے سانحات نہ ہوتے تھے اگر یہ مانیٹرنگ کمیٹی پہلے بن گئی ہوتی بلکہ ابھی بھی نہیں بنی اگر بن گئی ہوتی اور پھر چلے مانیٹرنگ کمیٹی نہیں بنی پانچ ماہ ہو گئے ساڑھے چار پانچ ماہ گریوانس ریڈریسل کمیٹی بھی اب تک ایکٹیویٹ نہیں بن گئی لیکن ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اس نے کام کرنا شروع نہیں گیا تو کیا یہ ہمارے مطالبے بیجا ہوں گے آج اس موقع پر کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی یا مانیٹرنگ نظام ہونا چاہیے جنرل صاحب جس طرح چاہیں اسے وضع کر لیں وزیراعظم صاحب جس طرح چاہیں وضع کر لیں لیکن یہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اعتبار بڑھے گا اداروں کا بھی ان کی ساکھ بہتر ہوگی اور حکومت پر بھی لوگوں کا اعتماد قائم ہوگا تو ضروری ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی اور گریوانس ریڈریسل مانیٹرنگ کمیٹیاں بھی قائم ہو یا مانیٹرنگ کا نظام قائم ہو چلیں کمیٹی کی بات نہیں کرتے مانیٹرنگ کا نظام ہو اور ہم نے نہیں کہا کہ رینجز کے اختیارات کم کریں ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا کہ نوے دن کے ریمانٹ کے پیریٹ کو ختم کریں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم اب بھی امن قائم کرنے کے لیے جرائم کے خاتمے مستقل خاتمے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب بھی ہم اپنے ریاست اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کوشن دے رہے ہیں ہم ان کے دانہ دوست ہیں ہم ان کے اپنے ہیں ہم اسی ملک کا حصہ ہیں ہم کوئی غیر نہیں ہیں میں اسی لیے پوری دنیا نے نوٹس لیا ہے اس سانحے کا جس طرح اس کی ویڈیو اور تصاویر سپائرل ہوئی تھی میں امنیسٹی انٹرنیشنل یومن رائٹس ووچ یومن رائٹس کمیشن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا لیکن میں یہ بھی ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے جو محافظ ہیں اور جو پالیسی بنانے والے حکمران ہیں اور جو ہماری سیویلین حکومت ہے ایک بات اور ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ حب الوطنی کا تقاضہ ہے کہ یہ بات بھی ان کے علمے آئے کہ پاکستان is a signatory to the international convention against the use of torture تشدد کے استعمال تشدد کے استعمال کے خلاف جو پوری دنیا کا ایک convention ہے ایک قانون سمجھ لیں ہم اس قانون کے درختی ہیں اور اس قانون کو ہم نے ماناوا ہے مجھے صرف یہ در اور خشاہ ہے کہ آفتاب احمد کہ اس بہیمانہ قتل کا جو پوری دنیا میں انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتے وے نظر بھی آنا چاہیے اس سے ہمارے اداروں کی ساکھ کا تعلق بھی ہے اور اس سے ریاست پاکستان اور ملک پاکستان کی ساکھ کا تعلق بھی ہے ہماری نیک نامی اور ہماری بدنامی کا تعلق بھی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ملک کو بدنامی سے بچانے کے لیے ملک کے نظام کو ہمیں کس طرح ٹھیک کرنا ہے ہمیں بروقت موقع پر اپنی رائے دینی چاہیے آج ہم نے بروقع اور موقع پر اپنی تجویز اور اپنی رائے دی ہے ایک سچے پاکستانی ہونے کا ہم نے ثبوت دیا ہے ایک آئین اور قانون پسند شہری ہونے کا ہم نے ثبوت دیا ہے امید ہے ہماری آج کی پریس کانفرنس اور اس کے کانٹینٹ کو کسی غلط رنگ میں نہیں لیا جائے گا میں اس لئے اس کو بار بار کلیر کر رہا ہوں کسی غلط رنگ میں نہیں لیا جائے گا لیکن جو ہمارا ایک تجربہ ہے تذیہ ہے پاکستان کی سیاست کا اور اس میں جو ہمارا نظام انصاف اور قانون ہے اس میں تحقیقات کے عمل میں جو کمی بیشی ہے اس میں سکم ہے اگر وہ آفتاب احمد کے ثانیہیں کی شکل میں باہر آ گئے ہیں تو اس کی نشاندہ ہی کر کے آگے ان سراخوں کو بند کرنا بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے یہ سراخ آئندہ بند ہونے چاہیے یہ طریقے آئندہ ختم ہونے چاہیے میرے خال میں مجھے امید ہے کہ جو مشورے ہیں ان میں جو اپیل ہے تجاویز ہے یا وہ ایک طرح سے مطالبات بھی ہیں اسے پوزیٹیو لی لیا جائے گا اور اس کا پوزیٹیو ریسپونز انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا جس طرح آفتاب احمد کے ثانیہ پر فوج کے سربرانے فوج پاکستان کے سربرانے ہماری دل جوئی کی ہمارے زخموں پر مرہم رکھا مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہماری طرف سے بھی امن قائم کرنے کے لیے پائے دار امن قائم کرنے کے لیے جرائم کے مستقل خاتمے کے لیے جو گزشتہ شکایات اپنی جگہ پہ لیکن ہمارا تعبون اپنی جگہ پہ جاری ہو ساری رہے گا ہمارا تعبون مستقل امن کے قیام کے لیے مستقل جرائم کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردی کے کلا کما کے لیے ہمارا یہ تعبون بھی انشاءاللہ تعالی جاری ساری گا بہت بہت شکریہ باخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين ہاں عدلیہ 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 کے ذکر کے بخیر تو آج کی پریس کانفرنس اب عدلیہ کا بھی رول ہے کہ ایک سو پینسٹھ زندگیوں کی فکر کرے اور ہیبیس کارپس پیٹیشن کو ہائی کوٹ دوبارہ سے دیکھے پھر سے اداروں کو بلائیں گواہی لیں جو انکوائری انٹو کمیشن آف انکوائری انٹو انفوسڈ ڈسپیرنس ہے جسٹس جاویر اقبال صاحب کا وہ بھی بڑی برک رفتاری کے ساتھ ساری فائلوں کو جو مسنگ پرسن کی ہے وہ داخل دفتر کر رہے ہیں شیل میں سجا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی حقائق تک پہنچنے کے لیے جو ان کے اختیارات ان کو پورا استعمال کریں گریوانس ریڈی ویسل کمیٹی بھی کام کرنا چروع کریں اور عدالتیں بھی اپنا کام کریں سوہ موٹو نوٹس لیں اور ایک سو پینسٹھ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یا تو انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے یا انہیں رہا کر دیا جائے ہم سوال نہیں کریں گے کہ دو سال سے کہاں تھے ایک سال سے کہاں تھے اور پانچ چھے افراد ایسے واپس آئے ہیں ہم نے جان بوجھ کر ان کا نام میڈیا میں نہیں دیا وہ آج اپنی فیملی کے ساتھ ہیں وہ خوش ہیں ہم چاہتے ہیں باقی ایک سو پینسٹھ بھی اپنے اہل خانہ سے آ کر دوبارہ ملیں اور اپنی نارمل زندگی گزاریں اگر وہ وانٹڈ نہیں ہیں ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے ثبوت نہیں ہے اور کوئی کیس نہیں بنایا جا رہا تو ان کو ریلیس کر دیا جائے یا کیس بنایا جائے ان کو پروڈیوس کیا جائے اور یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سائبان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ حراست کے دوران سیاسی کارکنان پر انسانیت سوس تشدد پر سوو موٹو ایکشن لیں ایمکیم کے کارکنان سے جبرو تشدد کے ذریعہ حاصل کیے گئے تمام اعترافی بیانات کو فل فور قلدم قرار دیں اور ایمکیم کے اسیر ولا پتہ کارکنان کے اہل خانہ کو انصاف کی فرامی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں تو یہ ہے چند گزارشات وہ آگئی یہ والی بات آگئی تھی اب میرے خال میں کوئی سوال کی گنجائش رہتی ہے تو دیکھیں جب کوئی بھی ہمارا کارکن کوئی اہدے دار یا کارکن نوے دن کے ریمان پر ہو اور اس سے پہلے چھوٹ کر آ جائے تو ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بھی ڈیکلیئر کیا گیا تھا ہمیں یہ خشہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ کس دباؤ میں ہیں اور نہ جانے ان سے بھی کوئی ایسا اعترافی بیان تو نہیں لیا جارہا جس کا ہمیں خطکہ رہتا ہے خطشہ رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خشات غلط ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ خطکہ غلط ہو لیکن ہی رہتے ہیں ان کے آ جانے سے سب سے پہلے تو ہم نے سکون کا سانس لیا اور یہ ایک اچھا اومن بھی ہے اچھا جیسچر بھی ہے کہ بے گناہ اگر جو لوگ وانٹڈ نہیں ہیں کسی چیز میں ملوث نہیں پائے گئے تو جو سندھ رینجرز یا پاکستان رینجرز ان کو رہا کر رہی ہے اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اس کو ہم خوشائیم اور اچھا بھی سمجھتے ہیں ہم دو تین دن تک کسی ایسے ساتھی سے رابطہ نہیں کرتے پہلے وہ اپنے گھر والوں سے ملے اپنی نارمل جو معاملات زندگی اس پر آئے پھر وہ ہم سے جب رابطہ کرتا ہے تو پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی جلدی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہمیں کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے کمر منصور آئے کیف الورا آئے اور کمال ملک آئے ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ all is well that ends well اگر آخر میں انجام اچھا ہو جائے تو آغاز اچھا نہ بھی ہو درمیانہ معاملہ بھی اچھا نہ ہو لیکن اگر end اچھا ہو جائے تو آگے کے لئے ایک opportunity بنے گی پھر ہم تو part of solution ہے اور partner into development ہے ہمیں تو جلدی سے بلدیہ کا نظم و نس دیا جائے جلدی سے وسیع مختر اور عرشد بورا کون کی ذمہ داریاں دے دی جائیں تاکہ وہ عوام کی خدمت شروع کریں اور ہم ترقی کے کام عوام کے مسائل پانی نکاسی آپ اور صفائی اور ٹرانسپورٹ صحت تعلیم بیروزگاری یہ سارے مسائل حل کرنے میں لگ جائیں ہم ہم تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہوتی ہے اور بقاعدہ ریاستی اداروں کے خلاف مسلح کوئی جد و جد ہو رہی ہوتی ہے اور پاکستان کے آئین کہ برخلاف اس کو نہ مانتے ہوئے تو وہاں تو ہم نے دنیا میں بھی سنا ہے کہ عام معافی کا کوئی تصور ہے کہ لوگ آئیں پہاڑوں سے اترے ہتھیار ڈال دیں لیکن جہاں اربن وائلنس کا معاملہ ہو جہاں الزامات ہوں اور ثابت نہ ہو رہے ہوں اور نہ ہوئے ہوں اور عدالتوں میں نہ گئے ہوں تو وہاں ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی آر تین سو دو کی ہے تو تین سو دو کی ایف آئی آر کو اسٹیٹ کیسے ختم کر سکتا ہے کیسے عام معافی دے سکتا ہے اسے تو اہل خانہ جو متوفی ہے یا مقتول ہے اس کے اہل خانہ کی یہ اختیار ہے تو یہ عام معافی کا اس طرح کے کرائم میں جھوٹے یا سچے جو لوگ ملوث کیے گئے ہیں ان کی عام معافی کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے تو ہم تو پہلے ہر معاملے کو اس کی آئین اور قانون کی روشنی میں پرک رہیں اس کے بعد ہم اس پر روشنی رہا سکتے ہیں کس معاملے پر کس معاملے پر اب یہ چودری نصار صاحب کا بیان ہے ایم کیو ایم نے چیف آف دی آرمی سٹاف کے بیان کے بعد اپنے اتمنان کا اظہار کیا ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو اب یہ معاملہ اگر حکومتی سطا پر اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے درمیان اگر کوئی اس میں باتشیت ہوتی ہے اور وہ آپس میں کیا تیہ کرتے ہیں تو یہ سب کی رائے تو ہو سکتی ہے ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زخموں پر محرم رکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شکریہ بھی ادا کیا اور آئندہ بھی ہم اسی طرح کے جیسچرز کی توقع کرتے ہیں کیونکہ ہم اسی کے مستحق ہیں ہم اس سلوک کے مستحق نہیں ہیں جو سلوک نہ جانے کس وجہ سے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اتنے ارسے میں نوید مختار صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی یہ تو کلی کلیر کر دیا تھا نوید مختار صاحب کا فون آیا تھا فون پر بات ہوئی تھی اور کموں بیش بہت ساری اسی طرح کی باتیں ان سے کی گئے تو جہاں انہوں نے یہ اندیا پہلے ہی دے دیا تھا کہ پندرہ منٹ میں آپ دیکھ لیں گے کہ اوپر سے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور اس سے یقیناً جو متاثرین ہیں ان کو ایک اتمنان ہوگا اور ایسا ہوا میں نے جب باقی ایک سو پینسٹھ مسنگ پرسن اور چھپن ماورہ عدالت تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ دیکھیں ان کے سسٹم میں اگر کوئی فلاو ہے یا کہیں فلاو اور ہو سکتا ہے کہ فلاو ہو کوئی خامی ہو اور وہ بھی ریویو کریں گے آفتاب احمد کہ اس کیس کے بعد کہ سسٹم کو کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سسٹم میں بھی کوئی مانٹرنگ ہونی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بات کی پھر تائید ہو جاتی کہ ہاں مانٹرنگ ہر جگہ ہونی چاہیے مانٹرنگ ہمیں ایم این ایز ایم پی ایز بنا دیا جاتا ہے تو التاب بھائی کی سکروٹینی اور مانٹرنگ ہم پر ہوتی ہے ہماری کمیٹیوں کی مانٹرنگ اور سکروٹینی ہم پر ہوتی ہے تو یہ چیک ان بیلنس ہمیشہ اچھا ہے ہر ادارے کے لئے اچھا ہے جمہوریت کے لئے اچھا ہے حکومتوں کے لئے اچھا ہے دیکھیں انکوائری کا اعلان ہو جانے کے بعد اب میں وہ والی باتیں ہیں جو اس دن میں نے کی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انکوائری کو پریجیوڈس نہیں کرے گا تو دیکھیں جب انصاف کے تقاثے وہاں سے پورا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے اور اب کوئی بات میں اپنی طرف سے نہ کروں اگر میرا کوئی سٹیٹمنٹ لیا جائے گا تو میرے جو خدشات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا میں اظہار وہاں کروں اس کمیٹی کے سامنے یا جس طرح وہ اس کی انکوائری کرنا چاہیں تو میرے خال میں اب یہ باتیں کرنا اس یقین دہانی کے بعد اس اعلان کے بعد یہ مناسب نہیں